چیف جسٹس نے سپریم کورٹ ریجسٹرار سے چودہ سیتمبر کو سپریم کورٹ کی مقصود نشستوں سے متعلق لارجر بینچ کے اکسریتی فیصلے سے متعلق جاری وضاحت پر جواب مانگ لیا چیف جسٹس نے پوچھا ہے کہ الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کی درخواستے پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بیجی گئی متفارق درخواستے پی کاؤس لسٹ کے بغیر کیسے سماعت فکس ہوئی کیا ریجسٹرار آفیس نے متعلقہ فرقین اور اٹانی جنرل کو نوٹس جاری کیا کرس کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاؤس لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی آرڈر کو سنانے کے لیے کمرہ عدالت میں فکس کیوں نہ کیا گیا آرڈر کو سپریم کورٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا آرڈر کس نے کیا تیریک انصاف کا لاہور میں جلسہ چھے بچے مقررہ وقت ختم ہونے پر انتظامیہ نے جلسہ گاہ کی لائٹس اور مائک بھی بند کرا دیئے ڈی جی نے ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا پولیس ہیل کار سٹیج پر پہنچ کرے اور جلسہ گاہ کا کنٹرول سنبھال کر سٹیج خالی کرا لیا وزرعالہ خیبر پختنہا اور عمر عیوب سبیت متعدد رہنما جلسہ ختم ہونے کے دو گھنٹے بعد جلسہ گاہ پہنچے اور جلسہ گاہ کے باہر ہی سے واپس چلے گئے چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر راجہ سلمان اکرم اور دیگر نے جلسے کے شرقہ سے خطاب کیا لاہور میں تمام راستے کھلے ہونے کے باوجود پی ٹی آئی والے خود جلسے میں نہ پہنچ سکے پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنزیب کہتی ہیں پورا دن وزرعالہ کیپی کو ڈھونڈا جا رہا تھا علی امین گنڈاپور لاہور میں رہنے کے لیے نہیں جلسے کے لیے آ رہا تھا اس لبنبا جلسے میں جو گفتگو گنڈاپور نے کی سب نے دیکھی جلسے کے لیے پی ٹی آئی کو پری ہینڈ دیا گیا لاہور کی سڑکوں پر کوئی کافلہ نظر نہیں آیا جیل میں بیٹھے شخص نے وزرعالہ خیبر پکت انہا سے کہا جاؤ پنجاب پر حملہ کرو